عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لاشریک اللہ کو لائقہ اور زیبہ ہیں کہ جس رب نے جس پاک پروردگار نے آج مجھے الحمدللہ گیارہویں اپ ڈیٹ دینے کا مخائن آئیت فرمایا الحمدللہ الحمدللہ آج بڑی خوشی کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ پچھلی جمعہ میں ہماری آفیس کی وپننگ تھی آپ سب لوگ میرے ہیرہ گروپ فیاملی اور میرے سپورٹرز جو بھی اس فیاملی کے لیے محنت کر رہے ہیں لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں آپ سب کی جیت اور ساپ کی دعاوں کا یہ نتیجہ تھا اور میں آپ سب کو ایک بار کہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب پر اللہ کی سلامتی اور برکتوں کا نزول ہو اور میں تمام تعریفیں ہوں صلی اللہ وحدہ اللہ شریف اللہ کے لیے لائق اور ضیبہ ہیں کہ جس رب العالمین نے ہماری جو چیزیں ظلم سے کھینچی ہوئی تھی وہ ایک ایک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے واپس کر رہے ہیں آپ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو چیزیں بڑی بڑی انفولینسز پر بڑے بڑے طاقتوں پر جو ظلم سے کھینچ کر ہماری کمپنی کے چیزیں جو آپ سب کا حق تھا آپ سب کے دروازوں کو بند کر دیا گیا آپ کے اٹینڈنز کو بند کر دیا گیا آپ کو آفیزوں میں آنے کے لیے بند کر دیا گیا یہ سارے حقوق کو جو ہے کھینچ لیے تھے اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے جو الحمدللہ حق کی فائٹ کرنے کے بعد اور سچائی کی فائٹ کرنے کے بعد سچ کی کامیہ بھی ملنے کے بعد اور چوبیس گھنٹے ہمارے لیگل ٹیمز جو ہے آپ کے لیے کام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے طرف سے وہ دروازے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انشاءاللہ کھول دئیے گئے جو ظلم سے بند کر کے رکھے تھے آج میں سب سے پہلے یہی بات بتا رہی ہوں کہ اللہ کا اتنا بڑا فضل و کرم ہے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ رب العالمین نے ہماری کمپنی کو ہماری آفس کری اپننگ کر کے یہ کی تحاسک جیت اللہ نے ہمیں دی ہے اور حق کی جیت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے اور سلوٹ ہے انڈین کانسٹیٹوشن کو جو ہمارے حق کی جیت ہمیں ملی ہے اور کوٹس کو جو ہماری حق کی جیت ہمیں حق پر لڑنے کے بعد ہمیں ملی ہے الحمدللہ اور ایک اتحاسک جیت تھی جو پورا ورلڈ اللہ کے فضل سے دیکھ رہا تھا جو ہمارے آفس کی اپننگ ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو سال تین سال پہلے ظلم سے ان آفیزس کو بند کر دیا گیا تھا ظلم سے آفیزس کو بند کر کے اس کے چاوی وغیرہ لے کر چلے گئے تھے اور جو کرنا نہیں تھا وہ سب کچھ بھی کر لئے تھے مگر الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارے آفیزس الحمدللہ اپن ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی آفیز سنٹرل آفیز جو ہے جو پورے آفیزوں کی ماں ہے وہ اپن ہو چکی ہے الحمدللہ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک گھر بھی اگر دس دن بند رہتا ہے یا ایک ہفتہ بند رہتا ہے تو اس گھر کے کلین ہونے میں نارملی شٹارٹ ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے پھر اتنی بڑی جو آفیز تھی ہماری اور سارے کام سارے شٹاف سارے آفیزیں سب کچھ اس طرح سے ہوئے ہیں تو کچھ ٹائم لگے گا جو ٹوٹلی نارملی سب کچھ چیزیں ہونے کے لئے اور اس کے بعد ہمارے اکونٹس کو ظلم سے فریز کر دیا گیا تھا اور ہمارے اکونٹس کو بند کر دیا گیا تھا ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمارے اکونٹوں کو بھی الحمدللہ ڈی فریز کر دیا گیا اور ریو اپننگ اللہ کے فضل سے ہو گئے اب لوگوں کا کوشن یہ ہوتا ہے ہمیشہ کچھ لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ کیا ہم کو صریف اپ ڈیٹ ہی ملتا رہے گا نہیں میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ کے لئے ہیرا گروپ فیاملی کے لئے چوبیس گھنٹے کام چل رہا ہے یہ آپ ہی کا حق تھا جو آپ اس کو بند کر کے چھین لیا گیا تھا یہ آپ ہی کا حق تھا جو اکونٹوں کو فریز کر دیا گیا تھا یہ آپ ہی کا حق تھا جو ان سب کو چھین لینے کے لئے دوسرے لوگ آ کر جو ہے اس کے لئے کوشش کر رہے تھے اب آپ کے حق کو واپس دلانے کے لئے آپ کے حق کو واپس دینے کے لئے آپ کے خوشیوں کو واپس دینے کے لئے انشاءاللہ پوری پوری کوشش جو ہے ہمارے طرف سے کی جا رہی ہے اب بس الحمدللہ ہماری آفیس بھی وپن ہو گئی ہمارے اکونڈ بھی ڈی فریز ہو گئے اکونڈ بھی ڈی فریز کے بارے میں میرے بہنوں میرے بھائیوں میں آپ کو کچھ اپ ڈیٹ دینا چاہتی ہوں جیسے انفورسمنٹ آف ڈیریکٹر نے ہمارے اکونڈ کو فریز کیا پھر اس کے بعد سی سی اس نے ہمارے اکونڈ کو فریز کیا national international کے لیول میں انفورسمنٹ آف ڈیریکٹر نے جو ہے اس کو چک کیا جو بھی ہے ان کے جو فارمالٹیس تھے انہوں نے کیئے مگر ایک بات کا وہاں پر Miss Management یہ ہے کہ ای ڈی نے اکونڈ کو فریز کیا فریز کرنے کے بعد جو ہمارے رننگ بیالنس تھے ان بیالنس کے جو ہے ای ڈی بنا لیے تھے اب مجھے نہیں پتا کیا ڈی ڈی بنانے کا ان کو کوٹ سے آرڈر تھا کیا نہیں کیا ویسے بھی بنا لیے ہی اور بھی بہت سارے چیزیں جو اکونٹیں 240 کر کے شو کیے ہی ان ٹوٹل اکونٹ کا بیلنس ان ٹوٹل اکونٹ کی چیزیں تو ہمارے نظروں میں نہیں ہے کافی چیزیں ہائیڈ ہیں اور کافی چیزوں کے ڈی ڈیاں بن چکے ہیں اور وہ کچھ اکونٹیں ہیں جو اٹیچمنٹ میں ہے بھی نہیں ہے بہت سارے چیزیں ایسے ہیں مگر الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ ای ڈی جو ہے واپس ہمارے اکونٹوں میں وہ ڈی ڈی جو ہے جمع کر رہے ہیں اس وجہ سے پروسیجر میں اور پروسیس میں ٹائم لگا ہے مگر ان سب چیزوں کو آپ آسان مت لے لیجئے کہ ایسے کیا ہو گیا ابھی تک پیمنٹ کیسے نہیں شروع ہوا ابھی تک پیمنٹ کے شروع ہونے کے لیے یہ سب خدمیں ضروری تھے اور یہ سب اول پروسیس تھے یہ سب کچھ الحمدللہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ بھی آپ کے فیور میں الحمدللہ کر رہے ہیں میں تو سمجھتی ہوں یہ جیت میری نہیں ہے یہ جیت سب کی جیت ہے اور یہ جیت انصاف کی جیت ہے یہ جیت میرے سارے انویشٹر کی میرے سارے میمبرز کی میرے سارے سپورٹرز کی جیت ہے جو یہ کہ ایک لفظ بھی کھول کر میرے لیے سپورٹ کیے اور میرے لیے بات کیے اور ان سب کی جیت ہے ہو سکتا ہے جتنے لوگ سپورٹ کیے ہیں ان تک میں پہنچ نہیں پا رہی ہوں یا میں ان کو بات کر نہیں پا رہی ہوں یا میں ان کو شکریہ ادا نہیں کر پا رہی ہوں مگر اللہ کے سامنے میں آپ سب کے لیے روز شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کے لیے برکتوں کی دعا کرتی ہوں آپ کے لیے جو بھی سپورٹرز تھے ان کے لیے دعا کرتی ہوں جب بھی سوستی ہوں تو آنکھوں میں آنسوں آتے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی مقصد کے ہیرا گروپ آف کمپنیز کا سپورٹ کیا تھا آپ اپنے پیسے خرچ کر کے ایک ایک ویڈیو بناتے تھے اور آپ اپنے اس سے جو ہے کوشش کر رہے تھے الحمدللہ آپ سب کی آج بڑی ہی جیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج آفیس کے وپن ہونے سے آپ جو دردر بھٹکتے تھے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا پوچھنا ہے وہ کیا بات کرنا ہے الحمدللہ وہ مسئلہ آپ کا ختم ہو چکا آج آفیس پہ آٹینڈ کر سکتے ہو آپ کال کر سکتے ہو اور آپ ایمیل کر سکتے ہو آپ رپلے مانگ سکتے ہو اب رہا ہمارا ایک مسئلہ جو ڈیٹا سینٹر کو دینے کا اب دیکھئے یہ سب چیزیں جو ظلم سے لے لئے تھے اور بند کر کے رکھ دئے تھے فریز کر دئے تھے ان سب کو واپس لینے میں تو ہمارے لئے طاقت بھی لگ رہی ہے ٹائم بھی لگ رہا ہے کوششیں بھی لگ رہے ہیں بہت سارے چیزیں بھی جو ہے اس کے اندر یہ ہو رہے ہیں اب رہا سی سی ایس کا ڈیٹا دینا ہمارے لئے اور میں خاص کر سے آپ آج کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ڈیٹا سینٹر کیا ہوتا ہے یہ ڈیٹا سینٹر جو ہے یہ پرویٹ میں سے ہم نے پرچیس نہیں کیا تھا یہ اپنا وونڈ ڈیٹا سینٹر تھا اور جس ڈیٹا سینٹر میں آپ سب کی ممبرشیپ اور کمپنی کے انوائسز بائنگ سیلنگ پروڈکٹ کے فوٹوز وغیرہ سب کچھ بھی اب یہ ڈیٹا اگر کوئی کافی کر کے ہم کو دے دے تو اس سے ہمارا کچھ بھی کام نہیں ہوگا یہ ڈیٹا ہم کو رننگ آن لائن ڈیٹا ملنا ہے جب ہم آپ کا ای بی جی نمبر ڈال کر آپ کا نمبر ڈال کر جو ہے یہ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں سی سی ایس کو بھی کافی بار اٹینڈ کر چکی ہوں اور الحمدللہ آفیزرز بھی ریسپانس دے رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ ریسپانس نہیں دے رہے ہیں تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایفیسل میں آپ کا ڈیٹا کے ریاکس ہیں اور ٹی بیوں میں ہمارے ڈیٹا تھے اور وہ ڈیٹا کے کتنے ریاکس لے کے گئے ہیں کتنے ریام لے کے گئے ہیں کتنے کیمریس لے کے گئے ہیں اور ڈیٹا سینٹر کو جو ہے بند کیا گیا تھا مجھے تو نہیں لگتا کہ ڈیٹا سینٹر کو بند کرنے کا آرڈر کسی کے پاس تھا اور ڈیٹا سینٹر کے چیزوں کو ریمو کر کے لے جانے کا آرڈر کسی کے پاس تھا ہاں انہوں کافی کر سکتے تھے اس میں مجھے کچھ بھی حرج نہیں ہے کیونکہ ہمارے ڈیٹا میں کہیں بھی کچھ غلط نہیں ہے تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی فکر بھی نہیں ہے مگر یہاں پر ایک ظلم کے تحت کیا گیا ہے کہ ڈیٹا سینٹر کو بند کیا گیا اور الحمدللہ فکر کی بات نہیں ہے کہ ایک پنچنامہ بھی جو ہے سی سی اس نے ہمارے پاس دیا ہے کہ اس دن کے ڈیٹ میں کیا کیا انہوں نے نکالا ہے اور کیا کیا لے کر گئے ہی اور کیا کیا ایف ایسل کو اگر ایف ایسل کو بھی لے کر جانا تھا تو کافی کر کے یا کچھ بھی لے کر جا سکتے تھے مگر ہمارے ڈیٹا سینٹر کو جو ہے بریک کر کے لے کر گئے ہوئے ہیں مگر انشاءاللہ وہاں سے میں وہ پورے ریاک کو ریکلیکٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہی اور لیگل ٹیم اس کے اوپر دھیان دے رہی ہے اور انشاءاللہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن بھی ڈالا جا رہا ہے کہ ٹو ویکس کا ٹائم سپریم کورٹ نے دیا تھا اور ٹو ویکس کے ٹائمنگ میں جو ہے ہم کو ڈیٹا آس تک نہیں ملا اور ہم کو دیا گیا تو صرف چارشیٹ دیے اور چارشیٹ کے لوگوں کو میں کہاں چک کروں چارشیٹ میں جو لوگ ہیں کیا وہ سچے ہیں وہ جھوٹے ہیں میں کدھر چک کروں اس کو بھی میں نے ڈیٹا سینٹر میں ہی چک کرنا ہے اور دوسری بات میں یہاں وہاں یہ آوازیں میں سن رہی ہوں کہ ہیرا گروپ نے تو چک دے دیا چک جو ہے بانس ہو رہے ہیں چک جو ہے یہ تو سب سے پہلی بات جو ہے کوٹ میں جو چک جمع ہوئے ہیں وہ چک جو ہے ان کے ہاتھوں کو ملنے کا کوئی یہ نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ویریفیکیشن نہیں ہوا ہمارا ویریفیکیشن لیٹر جو ہے کوٹس کو نہیں گیا دوسری بات کہ ہم نے جو اکونٹ کا چک دیے تھے وہ اکونٹ ہم بیالنس کے ساتھ دیے تھے اس کی ڈیڈی جو ہے الحمدللہ ایڈی کے پاس موجود ہے جو بھی ہے ابھی ایڈی والے لوگوں نے اکاکونٹ میں جمع کیے نہیں کیے وہ ان کی بات ہے دیں گے اب وہ ڈیڈیاں بنا کر اپنے پاس رکھے ہیں یہ بات جو ہے مجھے ابھی پتا چلی ہے وہ آپس بھی انشاءاللہ جمع بھی کر رہے ہیں کچھ کچھ میسیجز بھی مجھے آئے ہیں الحمدللہ جمع کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ہیرا گروپ آف کی فیاملی کو ہیرا گروپ کے میمبرز کو یہ بہت ہی بڑی خوش خبری کی بات ہے کہ الحمدلللہ آپ کے حق آپ کو مل رہے ہیں آپ کے آفیز آپ کے آنے کے لیے آپ کے دروازے کھل گئے آپ کے اکونٹس آپ کے لیے ریو اپن ہو گئے اور انشاءاللہ اب یہ ایک مسئلہ ہمارے لیے باقی ہے ڈیٹا سنٹر کا مسئلہ ہے اللہ رب العالمین آسان کر دے اگر ہمیں ڈیٹا سنٹر جتنا جلدی مل جائے گا اور جتنا جلدی اس کو ایک دو تین دن میں ریچک کر لیں گے تو واپس ہم آپ کا ویریفیکیشن کر کے انشاءاللہ پیمنٹ کا دینا اکونٹوں کے ذریعے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس سے بڑھ کر میں آپ سب کو اور کچھ زیادہ صفائی دینے کی ضرورت بھی اور یہ بھی نہیں سمجھتی کیونکہ الحمدللہ ہر بات آپ کے سامنے ہے ہر چیز لیگل کے نظر میں چل رہی ہے تو میں اس لیے اور ہمارے افیشیلز سے بھی بہت گزارش کی ہوں کہ رمضان آ رہا ہے ہمارے لوگوں کو بہت تکلیف ہے آلرہی تین سال سے وہ تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں اور ابھی ان کو کتنی تکلیف دیں گے اور ہمارا ڈیٹا سینٹر آن کر دو اور ہم کو رننگ ڈیٹا آن کرو اور رننگ ڈیٹا جیسے تم آن کرو گے ہم لوگوں کو پیمنٹ دینا جو ہے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے مگر انہوں نے کچھ نوٹیس بھی دی ہے ایک دو دن پہلے کہ ڈیٹا سینٹر دینے میں اتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم لگے گا کر کے مگر انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ میں اپلیکیشن کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اب یہ ایک کام جو بیالنس ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ خوشخبری بھی ایک دن سن لوگے جیسے میری آزادی کی خوشخبری آپ نے سنے جیسے آفیس کے اپننگ کی خوشخبری سنے جیسے الحمدللہ آپ دوسرے خوشخبریاں سنے یہ خوشخبری بھی آپ سن لیں گے اور خاص کر سے میں ایک بات آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں جو میرے سپورٹر ہیں وہ سارے میرے سپورٹر ہیں جنہوں نے میرے لئے ایک لفظ بھی کبھی بولا ہو اور جنہوں نے کبھی ہیرا گروپ کے لفظ میں ایک بار بھی سپورٹ میں بات کیا ہو وہ سب میرے سپورٹر ہیں تو میں ہی کہیں کہیں پر تھوڑا دیکھتی ہوں کہ ایک سپورٹر دوسرے سپورٹر کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سپورٹر ایک سپورٹر کو غلط بات کر رہے ہیں اور میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اور میرے ٹروٹل سپورٹر آپ کا الحمدللہ الحمدللہ سپورٹ کرنا میرے لئے تو بلینوں کے پیسے دینے سے بھی زیادہ ہے اور کچھ لوگوں کی باتیں میں سنی ہوں کہ سپورٹ کرتے آپا سے اگر محبت کرتے تو یہ لوگ پیسے دیتے ایسی بات بلکل نہیں ہے آپ کی محبت میرے لئے بہت بڑی بات ہے آپ کی چاہت میرے لئے سب سے بڑی بات ہے اور میرے سپورٹر سب میرے سپورٹر ہیں آپ ایک دوسرے میں لڑ کر آپ اپس میں جو ہے کمپنی کے اوپر غصہ مت کیجئے کمپنی کے بارے میں برا مت سوچئے کیونکہ یہ آپ کے اپس کی ایک دوسرے کی لڑائی ہے میں اس کے لئے بھی آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ سب مل جھل کر رہیے ایک دوسرے کے جب سپورٹ کر رہے ہیں ایک گھر کا آپ سپورٹ کر رہے ہیں ایک ٹوٹل فیاملی کا آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو الحمدللہ آپ کو چاہیے کہ آپ سب کو مل جھل کر ہمیشہ جڑ کر جو ہے ایک ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے اور جب آفیس کی اپننگ ہوئی الحمدللہ ہزاروں کے لوگ اللہ کے فضل سے ادھر وزیٹ کرے اور میرے سے ملاقات ہوئی کئی ایجنسیاں کئی چیزیں جو ہے الحمدللہ جو ہے مجھے ملاقات ہوئی اور آفیس میں ملاقات ہونے کے بعد میں مجھے کئی لوگوں نے بات کیا اور افیشیل بھی ملاقات کیے وہ بھی بات کیا اور جو بھی ہے انشاءاللہ سیکروٹی بھی اللہ کے فضل سے وہاں پر تھی ہاں کچھ لوگ جو سازی شرچے ہوئے ہی وہ سازی شرچنے والے جو کمپلینٹس کیے تھے جو کمپلینٹ کمپلینرز ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے اب وہاں آ کر وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے کب دوگی ہم نے کمپلینٹ کیا ہے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے کمپلینٹ کیا ہے آپ کا کام تو کوٹ میں ہے آپ کا چک کوٹ میں ہے آپ اپنے کوٹ سے ریکووری کریے ہمارے آفیزس پہ آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں آج بھی کھل کر اس اپڈیٹ میں بھی کہتی ہوں جنہوں نے بھی کمپلینٹ کیا ہے جنہوں نے بھی کوٹ تک چلے گئے ہیں لیگلی بھی جب تک کیس ختم نہیں ہوتا تو ہم ملنا ایک کوٹ کے ساتھ مزاق ہو جائے گا کوٹ کے ساتھ جو ہے ایک مزاق بن جائے گا کہ ہم کوٹ میں لڑائی کر رہے ہیں اور پھر یہاں پر آپس میں آکے مل رہے ہیں اور وہاں پر کچھ ہنگامے بھی کرنے کی کوشش کیے اس دن تو وپننگ کا دن تھا میں خاموش رہی انشاءاللہ نیکٹ کوئی بھی آفیز کے اندر آ کر کوئی بھی اس طرح کے حرکتیں کریں گے تو سب سے پہلے ہم عرشت کروائیں گے آلریڈی سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ آئی وز ہم کو کوپریٹ کریں آئی وز ہم کو جو اس طرح کے لوگوں سے کوپریٹ کریں جو ہزاروں لوگوں کی آسانی کو اور وہ ڈسٹپ کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں اس کو کمپلی کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو اس کے بیچ میں آکے خلل دالنا چاہتے ہیں آپ کمپلینٹر ہیں آپ نے کمپلینٹ کر دیا آپ نے یہ فیار کر دیا مجھے عرشت کروا دیا اور مجھے اندر رکھوا دیا اس کے بعد بھی میں نے آپ کو کچھ نہیں کہی جیسے سپریم کورٹ کارڈر تھا ویسا میں نے آپ کا پیمنٹ جمع کر دی اب کیا یہ پکارے سن رہی ہوں کہ کمپلینٹر کے پیسے کمپلینٹر کے پیسے تو ہم نے کورٹ میں جمع کر دیا ہے آپ کورٹ سے حصول کر لو ہاں میری جو فیاملی ہے میری ہیرہ گروپ کی فیاملی ہے جو سات میں کھڑی ہے الحمدللہ ان کے لیے ہمارے دروازے کمیونکیشن کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں اور آفیز الحمدللہ دس بجے سے لے کر چھ بجے تک آفیز انشاءاللہ شروع رہے گی اور فون کال بھی دس بجے سے چھ بجے تک انشاءاللہ فون کال بھی آپ کے لیے رہیں گے ایمیل تو آپ چوبیس گھنٹے کر سکتے ہو ایمیل کے ذریعے جو ہے ہم جواب دیں گے اور واتس اپ پہ بھی میسیج جو ہے چوبیس گھنٹے بھیج سکتے ہو اس پر بھی انشاءاللہ جواب دیں گے اور میں خاص کر سے آپ سب کو یہی بات بتا رہی ہوں کہ جو لوگ بھی کمپلینر ہیں جو بھی کسی اسوسییشن کے طرف سے کسی کے طرف سے کسی کے طرف سے آ رہے ہیں اور یہاں پر جو ریکسپیٹ فولی آ کر کام کر لیں گے وہ اپنا پیسہ لے کے جائیں گے ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہسنے دو مزاق کرنے دو جو بھی ہے انشاءاللہ اب چند دنوں میں آپ خوش خبریاں ضرور سے دیکھیں گے اللہ رب العالمین جو ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے مسئلوں کو حل کرے گا اور مسئلوں کو حل کرنے کے لئے آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے ظلم سے لی گئی چیزوں کو واپس لینے میں کتنا تکلیف ہوتی ہے کوٹ کے آرڈر کے بعد بھی سپریم کوٹ کے آرڈر کے بعد بھی مجھے کتنا سفر کرنا پڑ رہا ہے سپریم کوٹ کے آرڈر کے بعد بھی جو ہے افیشیل جو ہے اس کام کو جلدی نہیں کر رہے ہیں ڈیلے ڈیلے کر رہے ہیں ڈیلے ڈیلے کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کوٹ کا جو آرڈر ہے وہ بہت بڑا آرڈر ہوتا ہے ہندوستان کی سب سے بڑی کوٹ ہوتی ہے اس کے آرڈر کے بعد اب کوئی آرڈر نہیں ہوتا تو اس کے آرڈر کے بعد بھی جو ہے ایجنسیس کو جلدی سے جلدی ہمارے اکونٹ کو ڈی فریس کر کے ہمارے پیمنٹ جمع کرنے میں اور ہمارے ڈیٹا سینٹر کو ٹوٹل ہی ہم کو واپس کرنے میں اور مجھے یہ بات پہ ہسی آ رہی ہے کہ ڈیٹا سینٹر کے لیے بول رہے ہیں کہ ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے دو مہینے لگ جائیں گے تین مہینے لگ جائیں گے تو اب دو سال سے تین سال سے کر کیا رہے تھے ڈیٹا لے کر جا کے دو تین سال ہو گیا تو آپ کیا کر رہے تھے ڈھائی سال سے زیادہ ہو گیا اب یہ تیسرا رمضان آ رہا ہے تو کیا کر رہے تھے آپ ڈیٹا کو لے جا کر اس پر کیا کام کیے تھے اب تک کیا وہاں پر لے جا کر ریاک ہمارے پھیک دیئے تھے آپ نے یہ فیصل میں تو انشاءاللہ جو ہے میں اسی لیے تیلنگانہ گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ اگر میری آواز ان تک جا رہی ہے تو جلد سے جلد جو ہے میرے لاکھوں کے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے مجھے وہ آن کر دیں اور مجھے رننگ اوپن کر دیں تاکہ لاکھوں کے لوگ اور آسانی ہو جائیں گے تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کریں گے اور الحمدللہ جو ہے میں ہوم ڈیپارمنٹ سے بھی گزارش کرتی ہوں تیلنگانہ کی کہ وہ بھی انشاءاللہ جو ہے ہمارے ڈیٹا کے اوپر توجہ دیں اور ہمارے ڈیٹا سینٹر کو بہت جلد جو ہے ہم کو ملنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں اور میرے ہرا گروپ فیاملی اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ بالکل فکر نہ کریں کہ ہماری کمپنی نہ کوئی بینک میں خرضہ ہے نہ ہماری کمپنی کوئی بڑے بڑے لوگوں کو خرضہ ہے نہ ہماری کمپنی کچھ ہے الحمدللہ جیسے ڈیٹا سینٹر کا مل جائے گا جیسے ڈیٹا رننگ آن ہو جائے گا اور ڈیٹا سینٹر ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہے اور وہ ڈیٹا سینٹر جیسے مل جائے گا انشاءاللہ آپ کے پیمنٹس ملنا شروع ہو جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اب تو اکونٹ بھی ڈی فریز ہو گئے اب تو آفیس بھی وپن ہو گئی اب تو سارے سرویسے سیرہ گروپ کی الحمدللہ سٹارٹ ہو گئے اب صرف یہ ایک بات باخی ہے تو ڈیٹا سینٹر باخی ہے اگر ڈیٹا سینٹر مل جائے گا تو کمپنی سب کو پیمنٹ دینا سٹارٹ کر دے گی وہ بھی معلوم ہے وہ بھی اندازہ ہے سب کو کہ کمپنی رکھائے گی نہیں کیونکہ پچھلے بیس سالوں میں کبھی بھی کمپنی کسی کے پیسوں کو نہیں رکھی آج بھی وہ نہیں رکھے گی آج بھی تمہاری فکر ہے مجھے آج بھی آپ سب کی فکر ہے رمضان آ رہا ہے آپ کے گھروں کے حالات کی فکر ہے یہاں تک میں نے سیڈل بنا لیا تھا کہ چلو جس کو اگر ہنڈر پرسنٹ دینا ہے تو کم سے کم رمضان میں ٹونٹی پرسنٹ ان کو دے دیتے ہیں پھر بعد میں ہم حساب کتاب دیکھا جائے گا اور انشاءاللہ ڈیٹا سینٹر جیسے مل جائے گا سب کے لیے بھی جو غریب ہے امیر ہے سب کی جو ضرورت ہے اس کو انشاءاللہ بہت پورا بھی نہیں تو تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ پورا کر کے بعد میں رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم پورا کر سکتے ہیں ایسا میں نے سوچ کر ایک سیڈل بھی پیمنٹ کا پورا بنا کر تیار رکھی ہوں آفیس تیار ہے سٹاف تیار ہے اور پیمنٹ بھی بینک میں الحمدللہ تیار ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اگر نہیں بھی ہے تو اور بھی پیمنٹ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے اس کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور الحمدللہ رب العالمین بس میں ڈیٹا سینٹر کا انتظار کر رہی ہوں اللہ سے آپ بھی دعائیں کریے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریے کہ ہمارا ڈیٹا سینٹر مل جائے اور میں دوسری بات آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے آ کر کچھ ریکویشٹیں کیے کہ آپ آپا کمپلینٹر اور نان کمپلینٹر کو اور ریگولر جو ہونے والے ہی ان سب کو یک کر دو تو میرے بھائی میرے بھائی لوگ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جہنمیوں کو جنتیوں کو یہ کر دو اور میں آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جس نے ہماری کمپنی کو اتنا بڑا ڈیامیج کیے اور دشمنوں کا ہتھیار بن گئے وہ لوگ اور اتنا سب کچھ کیے تو پھر کیسے وہ اور میرے سپورٹر ایک سف میں کڑے ہو سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہو سکتا پروردگار بھی گنے گاروں کو الگ کرتے ہیں نیک بندوں کو الگ کرتے ہیں تو ویسے ہی الحمدللہ کمپنی ہمیشہ میرے سپورٹرز کو جو ہے یہ نہیں کر سکتی آپ کہنے لئے انشاءاللہ ہمیشہ ہیرہ گروپ کے دروازے کھلے ہیں اور میں دوسرا جو بھی کمپلینر ہے میں ان کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے آفیزز پہ آنے کی کوشش نہ کریں وہ ہمارے ویب سیٹ میں لاغن ہونے کی کوشش نہ کریں اور جو ہے وہ ہمارے کو پھر واپس بات کر کے ستانے کی کوشش نہ کریں اور الحمدللہ انہوں نے جتنا لکھا ہے اتنا ہم نے چک جمع کر دیا ہے جو بھی ہوگا کوٹ میں دیکھا جائے گا کیا ہم نے ان کو اتنا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے اگر مل بھی گئے ریکووری کرنا ہے وہ کرنا آتا ہے کمپنی کو انشاءاللہ تو جو ہے وہ وہاں پر کوشش کریں آپ باقی ہماری کمپنی میں آنا وہاں بیٹنا اور وہاں پر باتیں کرنا وہاں پر جو پیس سے کام چلتا ہے چار پانچ لوگ آ کے ڈشٹپ کرنا تو اب تو فوٹو میں کیمروں میں واش ہو گئے یہی وہ لوگ تو انشاءاللہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے شٹپ لیا جائے گا میں سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے آپ سب دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ڈیٹا سنٹر اس سے پہلے انشاءاللہ ہمارا کھل جائے اور ڈیٹا سنٹر کو جو ہے ہم کوشش کریں کہ جلد سے جلد جو ہے پیمنٹ سب کے بھی جو ہے شروع کریں اور انشاءاللہ میں یہ جو میسیز دیتی ہوں یہ میری فیاملی کو دے رہی ہوں میری ہیرہ گروپ کی فیاملی کو دے رہی ہوں یہ میرے سپورٹرز کو دے رہی ہوں انشاءاللہ اور اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور سے ضرور انشاءاللہ جلد سے جلد ہماری مدد کرے گا اللہ کی مددوں کو آپ وقتاں با وقتاں دیکھتے آ رہے ہیں جو لوگ سوچ رہے تھے کہ کبھی ہیرا گروپ کے آفیزیں نہیں کھولیں گے جو لوگ سوچ رہے تھے ہیرا گروپ کے آکونٹیں نہیں اوپن ہوں گے جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہیرا گروپ کسی وہ کبھی بھی باہر نہیں آئے گی جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہیرا گروپ پر ہم نے اتنے الزام اتنے الزام اتنے الزام ڈھا دیئے ہیں یہ الزاموں کے نیچے وہ کچل جائے گی مگر میرے سپورٹرز میری ہیرا گروپ فیاملی اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے اللہ جو تدبیریں کرتے ہیں اس کے سامنے کسی کے تدبیریں نہیں چلیں گے اللہ رب العالمین ہمیشہ یہ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک حق کی جیت فرمائے ہیں نہ حق کی ہار فرمائے ہیں انشاءاللہ ہیرا گروپ بھی ویسے ہی ایک حق کی جیت لے کر تمہارے سامنے ہیں انشاءاللہ اب تھوڑے دن ہوگا یا جب بھی ہو سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ میں بھی اپیل کر لیں گے اور کوشش بھی کریں گے اب بڑے بڑے ڈپارمنٹیں جو ان سے اوپر ہے ان سے بھی جا کر میں ریکویسٹ کروں گی انشاءاللہ میں ڈے اور نائٹ جو ہے اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں ہمارے لیگل ٹیم بھی چوبیس گھنٹے اس کام میں ہیں کہ ڈیٹا جس دن مل جائے گا انشاءاللہ آپ کا پیمنٹ اس دن جو ہے شروع ہو جائے گا ہم سارے سٹپ کو کراس کرتے ہوئے اب ہم فائنل سٹپ میں ہی انشاءاللہ وہ سٹپ جیسے کلیر ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کو خوشیاں الحمدللہ ملیں گے اور ہرا گروپ واپس سارے مارٹس وغیرہ انشاءاللہ رن ہوئیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں بار بار کہتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے یہ کمپنی خیامت کے صبح تک چلے گی اور انشاءاللہ آپ سب جو ہے اس کے لیے دعائیں کریں اور ویڈیو کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے تو میں آپ سب کو دعاوں کی گزارش کرتی ہوں ہمارے سارے سٹپوں کے لیے آپ نے جیسا سپورٹ کیے ہمارے سارے سٹپوں کے لیے آپ نے جیسے دعا کیے ہماری ساری جیت کے لیے آپ نے کھڑ کر جیسے یہ کرے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ مجھے آگے بھی ویسے ہی ساتھ دیں گے اب بس تھوڑا ہی مسئلہ ہے ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کا بھی مگر یہ ہمارا آخری سٹپ ہے جیسا ڈیٹا مل کر آن ہو جائے گا انشاءاللہ لوگوں کے پیمنٹ دینا جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے تو ان باتوں کو خاص کر سے دھیان دیجئے کہ آج کے اپ ڈیٹ میں میں نے یہ بتایا کہ ہمارے آفیزز الحمدللہ وہ پن ہو چکے ہیں اور ہمارے اکونٹ بھی ڈیفریز ہو چکے ہیں جو ڈیڈیس لیے تھے وہ انشاءاللہ افیشیل جمع کر رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈیلے کریں گے تو مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے فوراں سے فوراں اس کے بارے میں سٹپ لے گی ابھی تک ہی بھی سپریم کورٹ کے دو بار کے آرڈر کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے 19 میں ہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اکونٹ ان کے لیے فیسلیٹیٹ کر دو دینے کے لیے پیمنٹ اور ان کو ڈیٹا بھی دے دو چک کرنے کے لیے یہ ویریفیکیشن کر کے جو ہے انشاءاللہ کسٹمر کو پیمنٹ کریں گے اور دوسرے آرڈر میں تو وارننگ کے طور پر کہا گیا کہ ٹو ویکس میں تم ڈیٹا دے دوگے اور تم جو ہے اکونٹوں کو ڈیفریز کر دوگے امیڈیٹلی اور آفیزز کو وپننگ کرنے کے لیے پرمیشن دوگے اور جہاں بھی ہیرا گروپ کے رینٹ ہی وہ ان کے اکونٹ میں آئیں گے کسی اور کے اکونٹ میں نہیں جائیں گے یہ سپریم کورٹس کے آرڈر تھے الحمدللہ بہت گریڈ آرڈر تھا اللہ کے فضل سے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ اب یہ ایک کام جو بچا ہے ڈیٹا سینٹر کا جیسے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کو جو ہے آپ کے کام شروع ہو جائیں گے آپ کے اپڈیٹ شروع ہو جائیں گے آپ کے لنکس سٹارٹ ہو جائیں گے اور وہاں سے آپ جو ہے اپڈیٹ کر سکتے ہو ویڈرال اپڈیٹ کر سکتے ہو کنٹینیو ڈس کنٹینیو اپڈیٹ کر سکتے ہو نیو میمبرشپ کے لیے بھی آ سکتے ہو بہت سارے چیزیں جو ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کر سکتے ہو اللہ کی ذات سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت جلد ہیرا گروپ کے جتنے بھی پریشانی آئے ہی اس کو ضرور سے ضرور دور کر دے گا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہیرا گروپ کو جو اندھیروں میں دبا دیئے تھے اس سے نکال کر پھر سے اجالے میں اللہ نے لے کر آ گئے اور الحمدللہ ان کوٹس کا بھی اور وہ لیگل ٹیم کا بھی شکریہ ہے کہ جنہوں نے صحیح پریزنٹیشن سپریم کوٹ کے سامنے ہائی کوٹ کے سامنے صحیح پریزنٹیشن دے کر ہمارے لئے انصاف کے جیت کے لئے کوشش کیے آج بھی ہمارے جو بھی سپریم کوٹ کے ایڈوکیٹس ہیں وکیلس ہیں الحمدللہ چوبیس گھنٹوں میں کبھی بھی میں کانٹیکٹ کروں کہ سارے یہ بات ہو گئی ہے ایسی بات ہو گئی ہے تو فوراں سے فوراں الحمدللہ ریپلے دیتے ہیں کہ ہم اس کے لئے ایسی کوشش کریں گے بہت جلد ایک کام الحمدللہ ہو جائے گا تو میں اسی لئے میں تمام میری ہیرا گروپ فیاملی کو میں یہی گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ بڑے اتمنیان کے ساتھ رہیے جو چیزیں ظلم سے لے لئے تھے وہ چیزوں کو اللہ نے ہمیں واپس کر دیا ہے اب بس آپ تک پہنچنے کا جو مسئلہ ہے اس کے لئے خالی ڈیٹا سینٹر کا انشاءاللہ کام ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے ادا کر دے گا اور میں سب میرے سپورٹر بھائیوں کا میرے ہیرا گروپ فیاملی کا جتنے بھی میڈیا کے بھائیاں مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ حق کے لئے آواز اٹھا کر حق بات کو پورے ورد تک پورے دنیا تک انشاءاللہ لے کر جا رہے ہیں اور اللہ سے بھی امید ہے کہ حق ضرور جیت کے رہے گا اور جیت کے رہے گا جیت کے رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرہ السلام علیکم